ایک گھر کی مثال آگئی ایک مولے کی مثال آگئی اسی طریقے سے بہت سارے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں چاہے مثال کے طور پر اس کے بزنس میں چاہے ایک دکان کے اندر خلید و فروخت کا معاملہ ہو چاہے ایک کاروبار کے اندر کسی انپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہو چاہے کہ مثال کے طور پر کوئی بڑے ہول سیل کی ڈیلیوریز کا معاملہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا ایک پیسے کا ہو یا ایک کروڑ روپے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی اجازت ہے اسے میں استعمال کر سکتا ہوں جس کی مجھے اجازت نہیں ہے اس کام میں اس چیز میں اس مال میں میں تصرف نہیں کر سکتا تصرف یہ نہیں استعمال شریعت کے اندر فرخت کے اندر آپ توضیر مسئل میں لفظ دیکھیں کہ تصرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ استعمال کے لیے یوز کے لیے بس اس کو میں یوز نہیں کر سکتا ہوں بس یہ جو لین دین کے معاملات ہیں بعض وقت بعض چیزوں میں تو یہ احتیاط اور یہ عدب شمار کیا گیا یعنی شاید سے احتیاط نہ کہا جائے لیکن ایک عدب شمار کیا گیا آپ کاروبار کے عداب میں پڑھتے ہیں توضیر مسئل میں بھی لکھا ہے کہ یقیناً حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی چیز خرید رہا ہے تو کم لے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو زیادہ دے پس یہ جو لین دین کے اندر بھی ہے پھوڑا زیادہ دے دو اس کا حق تمہارے پاس نہ رہ جائے واجب نہیں ہے لیکن عدب یہی ہے لے رہے ہو پھوڑا کم لو تاکہ ایسا نہ ہو اس کا حق تمہارے پاس آ جائے یہ اسی طریقے سے دیگر بعض ایسے عداب مستحبات یہ وہ چیزیں جو لین دین کے اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے مناسب اور بہتر شمار کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے پس یہ وہ پہلو ہے جس کے اندر بعض جبوں پر عداب کی فیرست کے زیل میں بعض وقت واجبات کے اندر اب وہ چاہے بچے کا مال ہے ایک مثال یہ بھی آتی ہے کہ بچے کا مال ہے بچے کو گفت آیا ہے باپ استعمال کر سکتا باپ استعمال نہیں کر سکتا بچے کا مال ہے تو یہ ایک پرابلم یہ ایک پرٹیکل سیچویشن آ جاتی ہے یہ مثال کے طور پر کوئی اور ایسی سیچویشن آتی ہے کہ جہاں پر گھر گاڑی یا کوئی اور بڑی چیزیں کہ جس کو مثال کے طور پر ایک بھائی کی ہے ایک کسی فیمنی ممبر کی ہے اب اس کو استعمال کرنے کے لیے بعض وقت تو انڈرسٹینڈنگ کو رتمنان ہوتا لیکن بعض وقت معاملات ہر فیملی کے ایسے نہیں ہوتا خاص طور پر آج کل کے زمانے کے اندر تو جب حالات ایسے نہیں ہیں جب آپ اس کے انڈرسٹینڈنگ سے تنی اچھی نہ ہو ہونی چاہیے یہ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ نہیں ہونی چاہیے یا نہ ہو نہ اچھا ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ جو عام طور پر ہمارے خاندانوں کا رواج تھا کہ اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت بھی بعض وقت پوچھنا اس کے لیے برا سمجھا جاتا تھا ہمارے جوانٹ فیبری سسٹمز کے انتر پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر پوچھے تو برا سمجھا جاتا تھا اس میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے حتی ایک جوانٹ فیملی کیا خالہ چچا مامو کسی کے گھر پہ گئے تو وہاں پر جا کر بھی اگر کوئی پوچھے تو بعض وقت برا سمجھا جاتا تھا اس میں پوچھنے کی کی ضرورت ہے آپ ایمان ہیں آپ بلکل استعمال کریں آپ مثال کے تو میں آپ بھر کے فرد ہیں آپ بلکل استعمال کریں تو پہلے کے معاملات اور تھے انڈرسٹینڈنگز اور ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کے تعلقات تھے اور تھے لیکن آج جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں زمانہ آگے بڑھتا جاتا اب تو بھائی اور بہن کے معاملات کے اندر کی اب تو مثال کے طور پر ایک فیملی کے چار افراد کے اندر بھی واضحقت کی چیز نظر آتی ہے کہ بھائی ایک فلان چیز اس چیز کا مالک ہے تو دوسرا استعمال کرے تو وہ لڑتا وہ نظر آتا میری چیز بغیر پوچھے استعمال کی کیسے مناسب نہیں ہے طریقہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے اچھا نہیں ہے یہ عدب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے یہ تہذیب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے لیکن شریعت کے حق کے اعتبار سے پاؤنڈریز کے اعتبار سے ہاں بالکل ایک مالک اپنے مال کے اندر تصرف کا حق کسی کو دے یا نہ دے یہ اس کی اپنی سول پروپرڈیشیٹ ہے یہ اس کا سول اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو اس کو استعمال کرنے کی جائزت نہ دیں لیکن پھر یہ چیز عدب کے اعتبار سے دیکھی جائے گی تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ کسی چیز سے اتنا بھی انصیت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ہی بھائی کو اپنے ہی ماں باپ کو اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی گھر والوں کو استعمال کرنے کی جائزت نہیں دے رہا اتنی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو انسان چیز کو اپنے لئے اتنا زیادہ بچا کر رہی تو یہ دو چیزیں لیکن سوال جو ہم پیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے اگر کوئی چیز ایسی ہے اگر کوئی تعلق ایسا ہے کہ جس کے اندر اجازت ضروری ہے اب وہ چاہے غصہ ہو چاہے لڑائے جھگڑا ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اجازت نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلا وجہ میں دوسرا شخص کو نہگار ہو سکتا تو بس یہ لین دین کے درمیان کی جو احتیاط ہے اس کی بھی توجہ رکھنی چاہیے صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ صلوات پڑھ دیجئے محمد اللہ محمد اللہ